سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاقدات من لسانی یفقہ کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا مکہ سورت ایک رکو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈین فرسٹ نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلی آیت دوسری آیت تیسری آیت القوریہ کا تذکرہ سو حوالے سے نام سورہ القوریہ زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو اس سورت کے مکی سورت ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نظارہ سور پہلے سور کے بعد بھوکے جانے کے بعد کا نظارہ جو ہے وہ سورہ قوریہ میں دکھایا مختصر سی سورت ہے نماز کے اندر پڑی جانے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو اکثر لوگ جن کے حبس میں بہت تھوڑی سورتیں ہیں ان کے حبس میں یہ آخری روبہ کی تیس میں سے پارے کے آخری روبہ کی جو سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت تو یہ وہ سورت ہے جو جب بھی پڑی جائے گی قیامت کے منظر جیسے ہم نے سورہ تقویر سورہ انفطار سورہ الانشقاق میں پڑھا تو یہ حشر کا ایک نظارہ جو ہے وہ انسانوں پہاڑوں کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد میزان عدل کے حوالے سے قیامت اور حشر کا ایک نظارہ دکھانے والی بڑی جامع سی مربوط سی اور ایک مختصر سی سورت ہے اللہ اس کو اگر ہم اپنی نماز سے پڑھیں تو اس میں فکر آخرت کے اضافے کا ذریعہ بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہتے ہیں اس آواز کو اس شور کو بے ہنگم سے اونچے سے کان پھار دینے والے ناپسندیدہ شور کو جو تب پیدا ہوتا ہے جب ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر مارا یا پٹھا یا پیٹا جاتا ہے قرآن الکاریا کھڑ کھڑانے والی اس کا ترجمہ کیا جا رہے ہیں اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں پیشی سورتوں کے ساتھ تو پیچھے اللہ نے فرمایا جب زمین ہلا دی جائے گی آپ دیکھیں کہ جیسے دنیا کے اوپر کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جب چھوٹے سے علاقے کے اوپر زلزلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنکیں ہلنے لگتے ہیں کھڑکی کے شیشے وینڈو پینس جو ہیں وہ آپ اس میں کھڑا کھڑانے لگتے ہیں اور آپ نے نظارے دیکھیں ہوں گے بڑے بڑے ریکٹر سکیلز کے جو زلزلے ہیں کہ وہ گھروں کے برطن آپس میں ٹکراتے ہیں اور کھڑکڑانے کی آوازیں جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور ویسے بھی زمین کے اندر ایک وائبریشن کی کھڑکڑا ہد کی آواز آتی ہے تو قیامت کا زلزلہ جو اتنا بڑا عظیم حادثہ ہوگا اور جو اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پوری روئے زمین جو ہے وہ لڑک کھڑانے لگے گی ڈولنے لگے گی ہج کھولنے کھانے لگے گی تو کتنی چیزیں آپس میں رگڑیں گی اور کتنی چیزیں ایک دوسرے پر پٹھیں گی اور کتنی امارتیں ڈھہ جائیں گی اور کتنی سکائیسکیپس جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائیں گے اور کتنی رگڑ اور کتنی چیزیں پٹھکی جائیں گی تو الکاریا کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی بہت زیادہ ہونچا شور آنے والی ملکاریا کیا ہے پولکاریا یہ آواز سور کے پھونکے جانے کی ہے یا یہ سور کے بعد بجز زمین آسمان کا کوٹا جانا منتشر ہونا زلزلے کھانا خج کولے کھانا اس کی ڈسٹربنس اور ڈسٹریکشن کی وجہ سے آواز ہے واللہ عالم لیکن ایک بے انتہائی شور اور ہنگامی کی کیفیت کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی اب دیکھیں کہ قیامت کے دن کے جو وحشتیں ہیں وہ انسان کے سارے ہی آواز پر اصداز ہوتی نظر آ رہی ہیں پاؤں کے نیچے زمین ڈولے گی نگاہوں کے آگے آسمان پھٹے گا چادر پھٹ جائے گی آسمان کی آسمان کی رنگت بدل جائے گی آسمان کی بندش آسمان لرستہ ونظر آئے گا زمین ڈولتی بھی ڈگمگاتی بھی کامتی بھی لرستی بھی قدموں کے نیچے محسوس ہوگی کانوں کے اندر پھٹیوی آواز چیخ کے آواز آئے گی بہنس جاتو سوخت القبرہ پڑی سی وہ چیخ آ جائے گی تو آپ دیکھیں کہ تقریباً انسان کے سارے ہی حواث حیبت زدہ ہوں گے خوف زدہ ہوں گے دیکھنے میں سننے میں چھونے میں ہر چیز کے اوپر قیامت جو ہے وہ ایسے جیسے چھا جائے گی اس لئے سے غاشیہ بھی کہا گیا نا چھا جانے والی پوری کائنات پر چھا جائے گی پورے خواست پر چھا جائے گی پورے سینسز پر چھا جائے گی خوش و خواست پر چھا جائے گی عظیم حادثہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو تیس میں انہ تیس میں سے بارے میں اتنا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا وہی کہتا ہے نا کہ جنت وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی قیمت بھی وہی ہے جتنا مرضی قرآن بتا لے جتنا مرضی قرآن سنا دے آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا حقیقت ہی اور ہے ایک شخص نے ایک شخص نے زلزلہ ایکسپیرینس نہیں کیا اور ایک شخص نے زلزلہ ایکسپیرینس کیا ہے اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کیا دونوں کا ایکسپیرینس ایک جیس ہے نہیں نا تو لہٰذا یہی وہ فرق ہے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ میں قرآن میں حدیث میں تمہیں بتاتا رہا ہوں کہ اسمان کو کیا ہوگا زمین کو کیا ہوگا ہواں کو کیا ہوگا سورج کو کیا ہوگا چاند ستارے کیسے ہوں گے لیکن despite all that تم ابھی comprehend نہیں کر سکتے تم سوچیں نہیں سکتے تمہارے تصورات سے زیادہ وہ خیبتناک ہوگا وما دروہ کا ملقاری تمہیں کیا بتا اور ویسے بھی تم بھولے ہو ویسے بھی تم بھولے ہو تو میں لگتا پتا ہی نہیں ہے ابھی میں بتاؤں کہ اس کھڑ کھڑانے والے عظیم حادثے میں کیا ہوگا یوں ما یکونو ناسو قلفراش المبسوس انسان تمام کے تمام انسان کیسے ہوں گے قلفراش فرش پر بکھرے ہوئے المبسوس پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے زمین پر بکھے رہ جانے والے پتنگوں کی طرح ہوں گے الناس تمام کے تمام لوگ قیامت کون سے لوگوں پر برپا ہوگی اس الناس سے مراد کیا ہے ہمیں حدیث نے فرمایا اور بتایا کہ قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی قرب قیامت کی علامات کے طور پر ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ جب علامات قیامت علامات قبرہ میں ہم نے دیکھا کہ جب حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک ہوا چلے گی اور اس انفیکشن کوئی وبا کی ہوا چلے گی most probably جیسے حدیث بتاتی ہے اور اس کے ساتھ اس دور کے جتنے مومن ہوں گے ان کو کچھ گلے کی بیماری اور گلے کی تکلیف ہوگی اور ہلکا سا بخاہر اور نزلہ زکام ہوگا اور وہ سارے کے سارے مومن فوت ہو جائیں گے اس چھوٹی سی بیماری کے ساتھ اور پھر اس کے بعد روح زمین پر صرف کافر فاسق فاجق اللہ کے مشرق نافرمان رہ جائیں گے اور پھر وہ سرکشی کریں گے اور پھر کیسے زمین سے وہ دابطم من اللہ وہ ایک چوپایا نکلے گا ان کو اعتماع میں حجت کرنے کیلئے کہ جب لوگوں نے حق کی بات بتانی چھوڑ دی ہوگی تو یہ زمین سے ایک چوپایا پھٹے گی زمین اور نکلے گا تاکہ وہ ان کو اللہ کی بات بتائیں اور پھر ایک وحشی ایک حبشی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو مسمار کرے گا تو پھر قیامت آئے گی اور ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو حشر کی طرف شام کی زمین کی طرف پھاک کے لے جائے گی تو قیامت بترین لوگوں پر اللہ کے کافروں فاسقوں فاجروں پر برپا ہونی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن پر قیامت برپا ہونی ہے کس دن رودادے قیامت آپ سن چکے ہیں جمعہ کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ گائے کے سینگ کی طرح کے ایک سونگ پر اپنا مور رکھ کر جس دن سے وہ بنائے گئے ہیں وہ منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مارے قیامت جمعہ کے دن آئے گی اور یہ بدترین لوگوں پر برپا ہوگی جو سارے اس دور کے نافرمان سرکش ہیں وہ کیسے ہوں گے ان کی کیفیت سورہ القاریہ بتا رہی ہے قل فراش المبسوس فراش فرش پر زمین پر بکھرے ہوئے المبسوس بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے سپریڈ کیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیہ نے سورہ قاریہ میں اپنے نافرمان سرکش مشرق لوگ جن پر قیامت آئے گی اور وہ اپنی موت کے بعد پہلی سور کے بعد زمین پر بکھرے ہوں گے ان کو زمین پر بکھرے ہوئے پتنگوں کے ساتھ تشبیتی ہے کیوں الفراش المبسوس کیوں کہا گیا زمین پر بکھرے ہوئے پتنگیں کیوں کہا گیا مفسرین دو تین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ زمین پر بکھرا وا ایک پتنگا ایک بالکل حکیر سے چیز ہوتی ہے غیر اہم حکیر بیکار بفضول سے چیز کسی کے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک وہ بالکل غیر اہم غیر مفید بیکار سے چیز ہوں گے حکیر سے چیزیں ہوں گے اللہ کے نزدیک وقت والے کون ہیں اِنَّا قرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو جو تقویٰ نہیں کرتے جو فرما بہداری نہیں کرتے جو تحید کو نہیں مانتے وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہوں گے بے وقت ہوں گے بے قدر و قیمت ہوں گے اور ایسے بے قو مقاست ان کی لاشیں ان کے جسم بکھرے پڑے ہوں گے ایک تو اس لیے بتایا گیا تاکہ اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ کے سرکشوں کو ان کی اہمیت اور وقت اپنے مالک کے ہاں کیا ہے اس کا احساس دلایا جا سکے دوسری بات زمین پر بکھرا ہوا پتنگا جس کو موت نے اپنے موں میں چاٹ لیا وہ کیا ہوتا ہے بے زہور ہوتا ہے اس میں کوئی طاقت کوئی قوت کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کے سرکش اللہ کے نافرمان وہ کیسے پڑے ہوں گے اور یاد رکھئے گا حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس شخص کی موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے انسان کی میت آپ نے کتنے مردے پڑے دیکھے کیا ان کی بھی قیفیت ایسی ہی نہیں ہوتی تو گویا دنیا میں فوت ہونے والوں اور قیامت میں اللہ کے نافرمان جو فوت ہوں گے ان کی لاشوں کے حوالے سے ایک ہی قیفیت کو مدد نظر رکھئے تو قل فراشل مبسوس اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دنیا میں سرکشی کرتے تھے اللہ کی نافرمان نہیں کرتے تھے اور اتنا تکبر کرتے تھے بڑی دھونکی لیتے تھے ایسے تکبر کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں کہ جیسے اللہ نے فرمایا والا تمشیف اللہ سے مرخا زمین میں اکڑ کے نہ چل نہ تو زمین کو پھار سکتا ہے نہ تو آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے تکبر کرتے تھے اللہ کی اکامات کی نافرمانی کرتے تھے آج جب سور پھوکا جائے گا ان کی موت کا وقت آئے گا ملک الموت ان کی موت کا پرمانہ لائے گا اس وقت بلکل بے زور ہوں گے بلکل بغیر طاقت کے ہوں گے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی اپنی موت کو روک تو نہیں سکے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے موت سے بچ تو نہیں سکے قیامت کے دن سے فرار پاں تو نہیں سکے پچھڑے پڑے ہوں گے یہ ہوگا مطقبروں کا انجام یہ ہوگا جابروں کا سارکشوں کا ظالموں کا انجام چھتے طاقتور بنتے تھے اتنا غرور کرتے فخر کرتے اکراتے اکھڑتے تھے آج بے کموکاس دن پتنگوں کی شکل میں پڑے ہوئے ہوں گے لیکن انسان کو آجسی کی طرف مائل کریں انکساری کی طرف مائل کریں انسان کو اس کا انجام دکھایا جا رہا ہے موت قبروں کو ان کی حالت دکھائی جا رہی کس چیز پر کس بلبوتے پر تکبر کرتے ہو کرتے ہو اتراتے ہو انجام تو تمہارا ایک پتنگ کی سا کسا ہے اچھا ایک اور وجہ ان کو بیک رہا ہے پتنگوں سے تشبیح کیوں دی گئی اس کو پیچھے صورت کے ساتھ ریلیٹ کیجئے اللہ نے انسان کی نشکری ان الانسان لربہی لقنود وجہ کیا بتائی تھی انہو لحب الخائر لشدید پتنگا پروانا اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے شما کی محبت مشہدائی ہوتا ہے ایک پروانا ایک شما سے محبت کرتا ہے اور اس شما کی محبت اس شما کی محبت کا قیدی اور اسیر ہوتا ہے بس اس روشنی اس روشنی اس روشنی کی دیوی کو پوچھ پوچھ کے زندگی گزار دیتا ہے پروانا اس شما کے گرد شدائیوں کی طرح چکر کاٹتے ہیں دیکھیں نہیں آپ نے کتنے پتنگے پتنگے پروانے شدائیوں کی طرح ان شموں ان کندیلوں ان روشنی کے ذریعوں کے گرد چکر کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں آپ ان کو ہٹائیں آپ ان کو پرے کریں پر جل جائیں گے چلا دے گے تمہیں مٹا دے گے تمہیں بھون کے رکھ دے گے تمہیں مت شہدائوں کی طرح اس کے طرح کی چکر کاٹو آپ ہٹائیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پروانیں پھر وہیں آ جاتے ہیں اور پھر شہدائیوں کی طرح چکر لگانے لگتے ہیں اور صبح ان پروانوں کا حال کیا ہوتا ہے کبھی دیکھیں اسی شما کے گرد چکر کاٹ کاٹ کے مر کے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں یہی اللہ سکھانا چاہتا ہے انہو لحب الخائر الاشدید تم تو دنیا کی محبتوں کے پروانے بن گئے ہو تم تو دھن کی دیوی کو پوچھ کے زندگی گزار رہے ہو جو دھن کی دیوی کو پوچھ کے زندگی گزارے گا جو دنیا کی محبتوں کے گرد شہدائیوں کی طرح ساری زندگی کاٹے گا آج کتنے لوگ ہیں مال کی محبت میں صبح سے شام تک گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں چکر کاٹ رہے ہیں ان کا انجام دکھایا جا رہے ہیں ان کا انجام ان پتنگوں کی طرح دکھایا جا رہے ہیں وہ سارے لوگ جو دنیا کی زندگی میں دنیا کی خاتری چکر کارتے رہے دنیا کی محبت کے گرد منڈلاتے رہے دنیا کی محبوب چیزیں حب و شہاوات ہی کے خصول میں گھومتے رہے چکر کارتے رہے منڈلاتے رہے ان کو کبھی کبھی کچھ لوگ آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْخَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ السْوَالِ خَاتَ ارے خٹ جاؤ اس دنیا سے ارے چھوڑ دو ان دنیا کی چیزوں کی محبت کو وہ پھر وہیں آ جاتے تھے کوئی آتا تھا ان کو سمجھاتا تھا وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ اِنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِتْنَةً یہ تمہارے دنیا کے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں ارے چھوڑ دو ان کی محبت کو ارے نہ پوچھو ان کی دیویوں کو نہ چکر کاٹو صرف مال اور دنیا کی محبوب چیزوں کے نہ یہاں کی کوٹھیوں اور جہداتوں اور یہاں کی ہیرے اور جواراتوں کے پیچھے پھرو بس وہ ان پروانوں کی طرح دنیا کے شدائی تھے دنیا کو پوچھتے تھے بس دنیا کی روشنی ان کی آنکھوں میں سما گئی تھی اور بس دنیا کے حصول میں چکر کاٹتے رہے ان کے پر جلتے تھے پر جلاتے جلے جاتے تھے ان کو نہ اپنے پروں کے جلنے کی فکر ہوتی تھی نہ ان کو اپنے جلنے تڑپنے کی فکر ہوتی تھی آج کیسے پڑے ہیں جیسے وہ قلفراش المبسوس وہ بھی اسی طرح پتنگوں کی طرح بے کم و کاست پڑے ہوں گے دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دو دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دو دنیا پرستوں کا انجام ایسا ہوگا دنیا پرستی میں اللہ کی نفر مانی کرنے والے اللہ کی سرکش ان الانسان الربیہی لقنود کرنے والے انہو لحب الخیری لشدید کرنے والوں کا انجام کیا ہے قلفراش المبسوس اللہم لا تجلنا منہم وہ تکونل جبال ہوگا لہن المنبوش ارے دنیا کے خاطر چکر کاٹتے کاٹتے ہیں دنیا کی محبتوں میں اپنے پر جلاتے جلاتے انجام تو تمہارا پتنگوں کا سا ہو ہی جائے گا ان پروانوں کا سا ہو جائے گا دنیا میں کیا سمیٹ ہوگے مال کے پہاڑ جمع کر دوگے ڈالرز کے امبار اکٹے کر لوگے تجوریوں کے خزانے بھر لوگے بڑے بڑے سکائیسکیپرز اور بڑے بڑے پلاسے اور بڑے بڑے فیکٹرییاں بنا لوگے کہاں جاؤگے خود تم ان حکیر پرندوں کی طرح پتنگوں کی طرح پڑے ہوگے اور تمہاری یہ دنیا کی ساری سہی تمہاری یہ دنیا کا سارا مال تمہارے یہ مال کے دھیر امبار خزانے کیا حضیت ہے یہاں تو پہاڑ بھی کیسے ہو جائیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اتتہ بڑے پہاڑ سوئی رتل چپال اللہ نے پہاڑوں کو چلا دینا ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے ان کو کوٹ دینا ہے ان کو ہوا منبسہ ان کو ہوا بنا کے اڑا دینا ہے ان کو دھول بنا کے اڑا دینا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے دھون کی بھی رنگین ہوئی کترہ اڑ رہے ہوں گے پہاڑ ایک رنگ کے رنگ کی طرح کیوں نہیں اڑ رہے ہوں گے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ اتنا کوٹ دیے جائیں گے اتنے لائٹ بن جائیں گے پہاڑ اللہ کی طاقت اس کی قدرت اس کی قوت کا احساس ہو رہے ہیں جہان آخرت کے دن قیامت کے دن کی سختیوں کا احساس ہو رہے ہیں ارے لوگوں کے دل کیا پھٹیں گے یہ تو پہاڑ پھٹ جائیں گے اور روئی کے گلوں کی طرح اڑیں گے اس دن کی شدت کا احساس اس دن کی خوف کا احساس اس دن کی دہشت کا احساس پہاڑ پھٹ جائے گا پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح اڑ کے منتشر ہو جائے اور رنگ برنگی روئی کیوں پہاڑ دیکھیں کبھی پہاڑ ایک رنگ کے تو نہیں ہوتے اور اکثر ایک پہاڑ بھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہاڑ کے اندر سرخ لکیرے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے تم پہاڑ دیکھو مختلف ان الوانوہاں ان کے رنگ مختلف ہیں کوئی پہاڑی بالکل بھورے رنگ کی ہوتی ہے آپ گئی تھے کھیوڑا مائنس میں پہاڑوں کے رنگ کیسے تھے مٹی کا پہاڑ اور طرح سنگلاخ چٹانے اور طرح مدینہ اور مکہ کے درمیان کے پہاڑ سیاہ تو ظاہر متفرق رنگوں کے پہاڑ جب دھنکی بھی روئی کی شکل میں اڑیں گے تو ان روئی کے گالوں کا رنگ بھی مختلف ہوگا جس پہاڑ سے جو گالے آئے ہوں گے سب مکس سب ہو جائیں گے قیامت کے دن کی سختی اس کی فحشت اس کے خوف کو اندازہ لگائی اچھا جب اللہ کے نافرمان دنیا پرست ان حقیر پتنگوں کی طرح بے وقت بے زور پڑے ہوں گے پہاڑ اُل جائیں گے ساری دنیا بدل جائے گی پھر کیا ہوگا پھر اللہ کے حضور حاضر ہوگے عمال نامہ ملے گا پیچھے ہم نے پڑا اب کیا ہوگا پہلے تو دکھایا جائے گا پھر کیا کیا جائے گا پھر دولا جائے گا پہلے تمہیں دیا جائے گا تمہیں پڑھنے کو کہا جائے گا پھر تمہارا حساب لیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا اتمامیں خجت کی جائے گی پھر تمہارا مو بند کر کے تمہارے خاتوں پاؤں سے گواہی لی جائے گی پھر لوگوں کو گواہ لیا جائے گا اور پھر جب ساری گوائیاں ہو جائیں گی پھر اسلام اللہ میں کوئی تولا جائے گا پھر کیا ہوگا جس کے جس کے وزن جس کے تول اس دن بھاری ہو گئے کونسے تول نیکیوں کے تول نیکیوں کے پلڑے جس نے کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑی نہیں تھی جس نے کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑی نہیں تھی وہ چھوٹی 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 نیکیاں اتنا بڑا نیکی کا زمبیل بن گئی اتنا بڑا بزن ہو گیا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِيَنَا جس کا نیکیوں کا پلڑا جھگیا فَأَهُوَا فِي اِشَتِ الرَّازِيَا یہ رف پسند زندگی گزارتا تھا نا کس میں ہے اِشَتِ الرَّازِيَا من پسند زندگی میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَا جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے تھے وہ چھوٹی نیکیاں چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا بڑی مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا چھوٹی نیکیاں ویسے اگنور کر کے تکبر کر کے چھوڑ دیتا تھا بڑی نیکیاں سستی اور کاہلی میں چھوڑ دیتا تھا پس چھوڑتا رہا بڑی بھی چھوڑتا رہا چھوٹی بھی چھوڑتا رہا اس نے نیکیوں میں دوڑی نہیں لگائی اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اس کا ٹکانہ کیا ہے نیکیاں کر کے نہیں آئے جنت کی قیمت تو نیکیاں تھی جنت کی قیمت تو نیک عمال تھی ہی کرنسی نہیں لائے ہو ہی کیش نہیں لائے ہو جنت کا سودہ تو نکت ہے ادھر نیکیاں تھما دو ادھر جنت کا پروانہ پالو ادھر نمازیں تھماو ادھر جنت کی کنجی پاؤ نیکیاں ہی تھوڑی ہیں فاہم موہو حاویہ نو انٹرین جنت جنت بینڈ ہے فاہم موہو حاویہ اس کا ٹکانہ رازیاں نہیں ہے اس کا ٹکانہ حاویہ ہے واما دراؤں کا ماہیا تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا کہ جس کا عمال نمہ ہلکا تھا اس کا ٹکانہ ماہیا ماہیا ہے کیسے تم تو کمپریہینڈے نہیں کر سکتے وائلڈس ڈریمز میں تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے مادرہ کا ماہیا اور یہاں تمہیں پتا ہی نہیں چلا بھی ہاویہ ہے کیا نارون حامیہ آگیں بھڑکتی ہوئی جن کے دلوں کے اندر آگ کے شولے بھڑکتے تھے آج ان کو بھڑکتے ہوئے شولے میں ڈالا جائے گا جن کے دلوں میں مال کی محبت بھڑکتی تھی ہرس خواست تمہ کے شولے بھڑکتے تھے جن کے دلوں میں حسد کی چنگاریاں تھی جن کے دلوں میں تقبر کی آگ تھی عمال کو کھا گئی عمل ہلکے ہو گئے جن کی زبانیں جن کی زبانیں لوگوں کے دلوں کو جلاتی تھی چگلیاں گیبتیں کر کے لوگوں کے گھروں کو رشتوں کو جلا کے خاکستر کرتی تھی ان کے لئے نارون حامیہ ہے نیکیا نیکی گناہوں کی انگاریاں جمع کر کے آگے نیک صوبت میں نہیں بیٹھے بھٹی فروش کے پاس بیٹھ کے آگے ان کے لئے نارون حامیہ ہے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْسَقُلْتْمَوَازِنَهُ جس کے عمل بھاری ہوں گے آپ کا پتہ ہے قیامت کے دن عمل کو وزن دے دیا جائے گا قیامت کے دن عمال کو وزن اور جسم دے دیا جائے گا اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے وہ رب جو عمال لکھوا سکتا ہے احسوائنا ہو فی امام مبین کروا سکتا ہے گن گن کے ان کو رقم کروا سکتا ہے اس کے لئے قیامت کے دن ان کو باڈلی سٹرکچر دینا ان کو وزن دینا مشکل نہیں ہے عمال کو وزن مل جائے گا نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی روز رات کو جب اپنا محاسبہ کریں تو ان وزنوں کا احساس کر کے سویا کریں روز رات کو دیکھا کریں کہ میرا عمال لامہ گویا ایک زمبیل ہے ایک بہت بڑا سا تھیلہ ہے گناہوں کو قیامت کے دن وزن دے دیا جائے گا لا تنظروا زرطن وزرہ اخرا وزن ہی تو ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہوں کو وزن دیا جائے گا سوچا کریں رات کو سونے سے پہلے قیامت کے دن یہ گناہ کے عمل وزن بن جائیں گے شاید چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے بڑے پتھر بن جائیں گے صغیرہ گناہ چھوٹے پتھر کبیرہ گناہ بڑے بڑے پتھر بن جائیں گے رو سوچا کریں آج آج گناہوں کی زمبیل میں میں نے کتنے پتھر ڈالے ہیں آج جو میں نے اس گناہوں کی زمبیل کے اندر پتھر ڈالے ہیں چھوٹے کتنے تھے بڑے کتنے تھے پھر آج کا تخمینہ لگایا کریں کیا میرے یہ کندے ہیں جو آج آج چھوٹے چھوٹے کاموں کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہے یہ میرے ہاتھ جو خلقا سا فزن اٹھانے پہ تھک جاتے ہیں دکھنے لگتے ہیں میرے قدم میرے گھٹنے جو میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہے آج جتنا میں نے بوجھ اپنے عمال لامے میں گناہوں کا ڈالا ہے کیا وہ قیامت کا دن جب صرف دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی سورت سوہ نیزے پر ہوگا پچاس ہزار سال لمبا آدھا دن ہوگا کیا میں صرف آج کے دن کا بوجھ اٹھا کے پچاس ہزار سال گزار سکتی ہوں روز رات کو کچھ نہ کریں تو اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اپنے عمال لامے کے طول کو محسوس کیا کریں گناہوں کے وزن کو محسوس کیا کریں ہاں پھر ہفتے کے بعد ایک دن سوچا کریں کسی ویکنڈ پہ بیٹھ کے نہ سوچا کریں اس پورے ہفتے میں ہر روز ہر روز اتنے اتنے کلو گرام ایڈ ہو گیا آج ہفتے کے اختتام پہ کتنا ٹن بن گیا اس گناہوں کا کیا میں اٹھا سکتی ہوں کیا میری یہ کندے اٹھا سکیں گے کیا میری یہ ہاتھ وہ بہت سہار سکیں گے اللہ ہم ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرماتے روز اپنے آپ سے ان بوجھوں کا پوچھا کریں اور پھر اس تغوار کر کے ان بوجھوں کو خلقہ کر دیں کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی نہیں اٹھائے گا کوئی نہیں بانٹے گا کوئی نہیں پوچھے گا ارے ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کون اٹھائے گا میرا بوجھا کے اور آج ہمارے عمل کی حیثیت یہ کہ ہم ایک دن کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہمارے جسم کی کمزوری کا حال یہ کہ شاید ہم کچھ گھنٹوں کے وزن بھی اٹھانے کے قابل نہیں اللہ قسرت سے محاسبے کی اور قسرت سے اس تغوار کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے بوجھ ہلکے کر دے اللہ ہمارے چھوٹوں کے بڑوں کے ساروں کے سارے گناہ بخش دے اور اللہ گناہوں کی کراہت دلوں میں ڈال دے اللہ گناہوں سے بچنے کا خوف دلوں میں ڈال دے اللہ نیکیاں کرنے کی ذوق اور شوق اتا فرما اللہ فستہ بکل خیرات دوڑ دوڑ کے لپک کرنے والا کچھ نصیب بنا دے ارے وزن من جانے ہے تولا جانا ہے چھوٹی نیکیوں کو چھوڑا نہ کریں بڑی نیکیوں کو نگلا نہ کریں پتہ ہے کیوں حدیث بتاتی ہے کہ میزانِ عدن میں جب وزنوں کو ڈالا جائے گا حمال کو ڈالا جائے گا تو اگر کسی کی ایک نیکی بھی گناہوں سے زیادہ ہوگی تو اس کو جنت اور کسی کا اگر ایک گناہ کا وزن بھی نیکیوں سے زیادہ تو اس کے لئے جہنم مقدور اور یہ ایک کتنا باریک ہے حدیث بتاتی ہے کہ جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن کے فرق کو محسوس کر دیا جائے گا خدا رہا آج کے بعد کوئی چھوٹی چھوڑیے گا نہیں اور خدا کے لئے کوئی بڑی کیجئے گا نہیں عمال نامیں تل رہے ہوں گے ایک چھوٹی سی نیکی پتہ نہیں کہاں میں نے کسی روتی سے زکتی کے آنسوں پوچھے تھے میں نے تو شاید اس کو ہم بھی نہیں سمجھا تھا لیکن وہ ایک میرے عمال نامہ تل رہا ہوگا دونوں عمال ناموں میں پلڑوں میں عمل ڈالیں گے برابر ہوں گے اور پھر میرا آخری ایک عمل لائے آ جائے گا جہاں میں نے اپنی ساس کو مسکر آ کے دیکھا تھا جہاں میں نے اپنی ساس ماں کے پاؤں تبائی تھے کچھ منٹوں کے لئے تبائی تھے لیکن میری وہ نیکی ڈالی جائے گی میرا نیکیوں کا پلڑا جھگیا میری اکبت سور جائے گی اور ذرا سوچیں تصور کریں اس وقت کا جبکہ میرے عمال نکلیں گے دونوں پلڑوں میں ڈالے جائیں گے دونوں برابر گناہوں کی زمبیل سے ایک بد کلامی کا گناہ ڈال کے گناہوں کے پلڑے کو چھکا دیا جائے گا اس دن کسی حسرت آئے گی اس شخص کو کاش میں نے اپنی زبان کو لگام دیلی ہوتی کاش میں نے اپنی زبان سے نہ پسندیدہ حروف نکالے نہ ہوتے شاید ایک لفظ کی بنیاد پر کسی شخص کو جہنم میں واصل کر دیا جائے گا تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کتنی آسانی سے کہتے ہیں لانت تم پر پتہ نہیں کسی ایک لانت کا لفظ کسی ایک گالی کا لفظ کس کے عمال نامے کو چھکا دے ارے اس نے تو جوں کے انڈے کے برابر وزن کو ڈیٹیکٹ کر لینا ہے دولے تو سبھی کے جانے ہیں اور دولے کس کے کسی اور کے نہ بیٹی کے عمال نامے میں ماں کے ڈلیں گے نہ باپ کے ڈلیں گے اور نہ ماں باپ کے میں اللہ دوں کے ڈلیں گے ہاں اللہ یہ کہ وہ صدقہ ایچاریہ ہو ڈلنے اپنے ہیں ڈلنے ضرور ہیں کھلنے بھی ضرور ہیں ڈلنے بھی ضرور ہیں ڈلنے بھی ضرور ہیں عدل بھی لازم ہیں پھر تھامے جانے بھی حق ہیں اللہ یہ حق پر ایمان اتا فرما دے اللہ بغتہ یقین اتا فرما دے اللہ جو بھول چکے ہیں جو پسے پشٹ پھینکے ہوئے ہیں ان حقیقتوں کا ان حقیقتوں کا غالب احساس اتا فرما دے وَلْوَزْنُ يَوْمَ عِذٍنِّ الْحَاقِ وَزْنُ اس دن حق ہے وَزْنُ اس دن حق پر ببنی ہوگا جس کے وزن حلقے ہوگئے مناکام جس کے وزن بھاری ہوگئے وہ کامیاب وزن کو بھاری کیا کرے گا اشہدون لا الہ الا اللہ عجب حساب کے بیان میں حدیث بھی سنیں گے ایک اشہدون لا الہ الا اللہ کا قلمہ میزانِ عدل کو جھکا دے گا قلمہ تانی خفیفہ تانی دو قلمہ جو زبان پر حلقے ہیں سقیلہ تانی بھاری ہیں کس پر میزان پر حبیبہ تانی محبوب ہیں کس کو رحمان کو یہ کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ رب العرش العظیم ذکرِ الٰہی جھکا دے گا میزان کو وَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ قَلْمَي شَحَدَتْ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ذکرِ الٰہی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ حُسْنِ اَخْلَاق عائشہ حُسْنِ اَخْلَاق تمام عمال پر سبقت لے گئے جس دن عمال کو تولہ جائے گا حُسْنِ اَخْلَاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا عالم کے قلم کی سیاحی شہید کے خون کا قطرہ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ یہ عمال کو بھاری کرنے کا ذریعہ بنے گا اور پھر ایک شخص جس کا نیکیوں کا پلڑا بلکل ہلکا ہوگا گناہوں کا پلڑا بلکل جھگیا ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہوگا اَنَّخُمْ فَاقِّرَ اس کے ساتھ کمر توڑ برتاو خونے والا ہے پڑھا ہے نا گناہ تو لیں گناہ تو بہت ہی بھاری ہو گئے نیکیاں تو لیں یہ تو خوفت موازی نہ ہو وہ گمان کر رہا ہے میرے ساتھ کمر توڑ برتا ہونے والا ہے اللہ حکم دے گا ایک بدلی کی طرح کسی چیز لا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالتی جائے گی نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھگ جائے گا اللہ یہ میرا کونسا عمل ہے میں تو نہیں پہچانتا اللہ میرا یہ کونسا عمل ہے میں تو نہیں پہچانتا اللہ شکور اللہ قدردان اللہ غفور فرمائے گا یہ تیرا قرآن کا وہ علم تھا یہ تیرا قرآن کا وہ علم تھا جو تُو نے لوگوں کو سکھا دیا اللہ ہم انفعنی بے ما علم تنی و علم نی ما ینفعونی وزدنی علمہ اللہ اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرما اللہ جن تک پہنچائیں ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ان کے عامال کو ہمارے پلڑے میں ڈال کے ہماری نجات کا سریعہ بنا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو لیک سبحانا ربکا ربنا عیسا تیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمم